موسیقی زبور تیسری کتاب اور اس کا اسی باب جو انیس آیات پر مشتمل ہے میر مغنی کے لیے شوشنیم ایدود کے سر پر آصف کا مضمور اے اسرائیل کے چوپان تو جو گلے کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ گر ہو افرائیم و بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بہدار کر اور ہمیں بچانے کو آ اے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے اے خدا مند لشکروں کے خدا تو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا تو نے ان کو آنسووں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کسرت سے آنسو ہی دیے تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہستے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے تو مصر سے ایک تاک لائیا تو نے قومہ کو خارج کر کے اسے لگایا تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا پہاڑ اس کے سائے میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیوداروں کی مانن تھیں اس نے اپنی شاخے سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فرات تک پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ دالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں جنگلی سور اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں پھر متوجہ ہو آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ اور اس تاک کی نگے بانی فرما اور اس پودے کی بھی جسے تیرے دہنے ہاتھ نے لگایا ہے اور اس شاخ کی جسے تُو نے اپنے لئے مضبوط کیا ہے یہ آگ سے جری ہوئی ہے یہ کٹی پڑی ہے وہ تیرے موں کی جھرکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو اس ابن آدم پر جسے تُو نے اپنے لئے مضبوط کیا ہے پھر ہم تجھ سے برگشتانہ ہوں گے تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے اے خداون لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے موسیقا موسیقا